اور اب شاہد خاکان اباسی بھی کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق کون دو مئی دوہزار اٹھارہ کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے صادق آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ کسی عمران خان یا کسی آصف علی زرداری سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق سے ہے اس جملے نے ملکی سیاست میں توفان برپا کر دیا تھا اینکر سوال کرتے تھے خلائی مخلوق کون ہیں مسلم لیگی جواب دینے سے کتراتے تھے لیکن اینکرز کی بیچینی سے واضح تھا کہ حملہ شدید تھا اس جملے پر شہباز شریف سے سوال ہوا تو موصوف کا جواب تھا کہ خلائی مخلوق کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں اس کے بعد مسلم لیگ نواز میں دو بیانیے تھے ایک نواز شریف کا اور ایک شہباز شریف کا ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا انقلابی نعرہ تھا جو ملک میں سیویلین بالا دستی اور جمہوریت کی خواہش رکھنے والوں کے لہوں کو گرماتا تھا تو دوسری طرف خدمت کو ووٹ دو کا ہومیوپیتھک نعرہ تھا کہ جس میں خلائی مخلوق کو رام کرنے کی حسرت ہلکورے لیتی سنائی دیتی تھی ایک طرف مسلم لیگ کا سب کے پاؤں لاغوں والا ڈی این اے تھا اور دوسری طرف اس کا نوجوان ووٹر جو اس روایت سے بغاوت کرنے پر طلا تھا اور جسے نواز شریف اور نمریم نواز کی صورت میں اپنے خوابوں کی تعبیر دکھائی دیتی تھی نواز شریف کو نیاب عدالت سے سزا ہوئی تو انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تیرہ جولائی کو وہ لاہور ائرپورٹ پہنچے تو یہ واضح تھا کہ مسلم لیگ کا ڈی اے نے غالب آ چکا ہے نواز شریف لندن سے دوبائی دوبائی سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد جا پہنچے لیکن شہباز شریف بھاٹی سے نکل کر ائرپورٹ تک مسلم لیگ کا کافلہ نہ پہنچا سکے یہ شہباز شریف اکیلے کا فیصلہ دے گی تھا اس فیصلے میں سب سے اونچی آواز ان کی تھی جو کبھی فوجی آمریتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کا حبہ سر پر سجائے خود کو جمہور کی آواز کہتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو جنرل مشرف کو اسمبلی میں یوں للکارہ کرتے تھے کہ کئی سال بعد بھی ٹی وی پر ان کی تقاریر دکھا کر ان کو غدار ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں یہ وہ لوگ تھے جو جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ کنٹورمنٹ کو ازاد کروائیں گے تیرہ جولائی کو نواز شریف کے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ صرف ان کی بیٹی مریم نواز تھی جو لندن سے ہی ان کے ساتھ آئی تھی گیا لہدہ بات ہے کہ جن لوگوں نے اس روز ائرپورٹ نہ پہنچ کر اپنی قومی اسمبلی کی نشستیں پکی کی تھیں جیلوں کی ہوا تو انہوں نے پھر بھی کھائی کوئی سولہ مہینے تو کوئی چھے مہینے جیل یاترہ قریب قریب سب نہیں کی لیکن اس دوران جسے ایک شخص کے بارے میں مسلم لیگیوں کو یہ گمان تھا کہ وہ ایک پک کا جمہوری لیٹر ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی تھے یہاں تک کہ جب جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کا موقع آیا تو ان کے بارے میں خوب خبریں گرم رہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کے واتس ایپ گروپ میں خواجہ عاصف کو خوب سخت سست سنائیں جماعت کے اندر مشاورت نہ کیے جانے پر خواجہ عاصف پر کڑی تنقید کی کہ اگر یہ فیصلہ بھی کرنا تھا تو اتنی اجلت دکھانے کی کیا ضرورت تھی دے دیتے ووٹ لیکن کم از کم اتنا بھرم تو رکھتے کہ لوگوں کو ہی دکھائے جا سکے کہ ہم نے پارٹی کے اندر مشاورت کی ہے یہ سب تو ٹی وی پر ذرائع کے حوالے سے خبریں تھی جن کی شاید خاکان عباسی نے کبھی کھل کر ترتید نہیں کی ہو سکتا ہے ان میں کچھ مبالغہ ہو لیکن خواجہ عاصف تو صاف کہہ چکے ہیں کہ وہ لندن گئے تھے نواز شریف نے خود ان سے کہا کہ اس موضوع پر کوئی سیاست نہ کی جائے اور جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کے قانون کو قانونی کور فراہم کرنے کے لیے ووٹ دینے میں کوئی تعمل نہ برتا جائے یہ بات انہوں نے اے آر وائے کے پروگرام آف دی ریکارڈ ویڈ کاشف عباسی میں کہی لہٰذا کم از کم یہ تو تیہ ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ اوپر سے آیا تھا پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی اب شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ یہ جماعت کا فیصلہ تھا کہ جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کی جائے تو سینیٹر پرویز رشید کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دیتے اور اگر انہیں نہیں دینا تھا تو پہلے پارٹی سے استفعہ دیتے اور پھر کسی ایسی جماعت کے پلیٹ فرم سے اس کی مخالفت کرتے جس کی پالیسی سے وہ ہمہنگی رکھتے ہوں ان سے سوال ہوا کہ جناب مسلم لیگ نواز نے ان کو شو کاؤز نوٹس کیوں جاری نہ کیا تو سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر یوں شو کاؤز نوٹس جاری ہونے لگیں تو پارٹی روزانہ کے حساب سے شو کاؤز نوٹس جاری کیا کریں گی لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اگر مشاورت کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو اس سے ہٹ کر ووٹ دینے سے پہلے اخلاقی طور پر پرویز رشید کو پارٹی سے استفعہ دینا چاہیے تھا لیکن مشاورت تو ہوئی ہی نہیں میڈیا ریپورٹس پر اعتبار کیا جائے تو پارٹی میں مشاورت کے فکتان ہی کے باعث شاہد خاکان عباسی تو جیل سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہے تھے اور اگر میڈیا ریپورٹس کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو خوجہ آصف آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے ان کو لندن بلا کر یہ فیصلہ سنایا تھا لہٰذا شاہد خاکان عباسی جس بھی مار پر ہیں کم از کم اپنے اور اپنے دیگر رفقہ کے پرانے بیانات سے یوں ٹی وی پر بیٹھ کر یوں ٹرن نہ لے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے عمران خان کے پرانے کلپس نکالے جا سکتے ہیں تو شاہد خاکان عباسی کے بھی موجود ہے اور مسلم لیگ کی دیگر قیادت کی بھی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ خلائی مخلوق مسلم لیگ کے بیانیے کا حصہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے وہ مداخلت بھی کرتی ہے کہنے کو تو یہ ایک مزہ کا خیز دلیل ہے لیکن بات اس سے کچھ زیادہ گہری ہے اسٹیبلشمنٹ اور خلائی مخلوق ایک ہی چیز کے دو نام ہیں شاہد خاکان عباسی کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو قابل قبول ہے لیکن خلائی مخلوق نہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا خلائی مخلوق کے لفظ نے گھاؤ بہت گہرا لگا دیا تھا یہ گھاؤ اتنا گہرا تھا کہ آج بھی اس کو سہلا کر اس کی جلن میں کچھ کمی کرنے کی کوششیں جاری ہیں بیچارے شاہد خاکان عباسی بھی شاید تھک چکے ہیں آخر کب تک نیب کی تلوار سر پر لٹکتی برداشت کریں کبھی تو ان کا صبر بھی جواب دیتا ہی ہوگا سو دے گیا لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ چاہے نام اسے اسٹیبلشمنٹ کا دیا جائے مقتدر قوتیں کہا جائے بڑے بھائی کہا جائے ٹینکو والی سرکار کہا جائے یا خلائی مخلوق بات تو طاقت کے اصل مرکز کی ہی ہو رہی ہے وقال شیکسپیر نام میں کیا رکھا ہے گزارش محض اتنی ہے کہ شاہد خاکان عباسی پرویز رشید کو شوک آز نوٹس جاری کروائیں یا ان سے براہ راست استفعے کا مطالبہ کریں اسے جماعت کے اندر کسی خیالی مشاورت کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے جماعت میں کوئی مشاورت نہیں ہوتی نہ ہی اس معاملے پر نہ ہی کسی اور معاملے پر جس جماعت نے آپ کو وزیر آزم بنائے تھا یہ دو بھائیوں کی جماعت ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ سب کو ماننا پڑتا ہے پرویز رشید نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا اس فیصلے کو جماعت کے اندر ہی ہوئی مشاورت کا نام دے کر موتبر بنانے کی کوشش نہ کیجئے رہی بات پرویز رشید کی تو وہ ڈان لیگز کے سب سے پہلے شکار تھے اور شاید خاکانہ پاسی سب سے بڑے بینیفیشری ان کا حق نہیں بنتا کہ پرویز رشید کی جماعت سے وابستگی پر انگلی اٹھائیں